بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کے وقت کا سود پہ ہم نے آپ سے گفتو کا آغاز کر دیا تھا گوشتہ نشست میں خاتمہ کلام یہاں پہنچا تھا میرا یہ سوال کہ کیا قرآن مجید میں جو لوگ سود دیتے ہیں ان کے بارے میں جو آپ کی رائے ہے جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا کہیں بیان آیا ہے تو بہت تفصیل سے آپ نے قرآن مجید کی وہ تمام مقامات جہاں پر سود زیر بحث ہے پڑھ کے ان کی تنقیح کی ان کو تفصیل سے بتایا کہ وہاں کہیں بھی سود دینے والے کی مضمت یا سود دینے والے کی شناعت یا حرمت زیر بحث نہیں ہیں آپ نے بہت بار بار مجھ سے پوچھا تھا کہ یا قرآن میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ سود دینے والا زیر بحث ہو تو سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں کوئی ایسا مقام تو نہیں مل سکا اور نہ ہی جو آپ پر نقت کرتے ہیں انہوں نے قرآن سے اس زمن میں براہ راست کوئی استدلال پیش کیا ہو آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہو گیا کہ قرآن مجید میں کسی سود دینے والے کے بارے میں کوئی ذکر یا کوئی گفتگو نہیں ہے یہ بتائیے گا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تنہا ماخذ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ظاہری بات ہے جو قرآن و سنت میں دین بیان ہوا ہے اسی کی تفہیم و تبین ہے روایت کے اندر میرے سامنے ایک روایت موجود ہے یہ روایت عبداللہ بن مسود سے بھی ہے جابر بن عبداللہ سے بھی ہے اسی طرح وحب بن وحب رضی اللہ عنہ سے بھی ہے بہت ساری حدیث کے کتابوں میں یہ روایت آئی ہے سریع الفاظ ہیں اگرچہ یہ واقعہ ایک ہی ہے جب میں نے اس کا استقصاء کیا ایک ہی واقعہ جس کو مختلف صحابہ بیان کر رہے ہیں لیکن سریع الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں پر جو سود کھاتے ہیں جو سود دیتے ہیں جو سود لکھتے ہیں اور جو اس معاملے کے گواہ ہوتے ہیں ہم سوا ان وہ سب برابر ہیں ان پر لانت فرمائی ہے تو اس حدیث میں جب اتنی سرحت سے بات آگئی تو پھر اب سود دینے والے کے بارے میں آپ کی رایت تو غلط ہو جاتی ہے میں وہاں سے پھر بات شروع کروں گا کہ قرآن مجید کو ہم نے دیکھ لیا ہے قرآن مجید کہاں سے بات کر رہا ہے کس اصول پر کر رہا ہے کس چیز کو ممنوع قرار دے رہا ہے کیوں ممنوع قرار دے رہا ہے اس کا ہم نے تفصیلی جائزہ لے لیا میں نے یہ بات بھی ارز کر دی کہ آپ قرآن مجید کے ان تینوں مقامات کو دیکھ لی ہے سورہ روم کو سورہ اعلی امران کو جہاں بل اجمال ذکر ہے اور پھر سورہ بقرہ کو جہاں تفصیل کے ساتھ قرآن نے اس کو موضوع بنایا ہے ہر جگہ یوں نہیں ہے کہ دینے والا زیر بحث نہیں دینے والا موجود ہے دینے والے کا تذکرہ ہو رہا ہے دینے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں لیکن نہ مضمت کا کوئی جملہ نہ کوئی تنبیح نہ اس کو باز رہنے کے لیے کوئی تلقین اس کا کوئی شائبہ بھی آپ کو کئی نظر نہیں آتا بلکہ اس کی ہمدردی کے کلمات ہیں یعنی یہ بات کہ اس پر ظلم ہوگا کہ اس نے کرز لیا تھا تو کوئی شخص اس کرز پر اس سے منفط کا مطالبہ کرے لوگوں کو تلقین کے منفط کا مطالبہ چھوڑ دو جو سود اس سے پہلے لے چکے لے چکے جو باقی رہ گیا ہے اس کا مطالبہ نہ کرو ان لوگوں کو آخری درجے کی تنبیح جو سود لینے پر اسرار کر رہے تھے کہ باز نہیں آوے تمہارے خلاف کا روائی کی جائے گی یہ اللہ اور اللہ کی رسول کی حکومت ہے حکومتِ الہیہ ہے اس میں اگر اس طریقے سے تم سود لینے پر اسرار کرو گے تو یہ اللہ اور رسول کے خلاف لڑائی کرنے کے مطالب ہوگا لہٰذا تمہارے خلاف جنگی کا روائی ہو سکتی ہے یہ تمام باتیں ہم نے سمجھ لیں جان لیں اور اس میں کسی درجے میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے نہ کسی عالم نے کبھی پیش کرنے کی جسارت کی ہے کہ قرآن کی فلا آیت قرآن کا فلا مقام اس چیز کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے کہ سود دینے والا مجرم ہے یا اس نے کسی قرآن کا ارتکاب دیا ہے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی قرآن مجید کی حد تک اب حدیث پر آئیے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ حدیث کے پورے زخیرے میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ بیان ہوا ہے میں نے جب یہ لکھا تھا اپنی کتاب مقامات میں کہ ایک حدیث سے البتہ لوگوں نے استضلال کیا ہے تو ایک حدیث کا مطلب کیا ہے یعنی ایک مضمون کی حدیث یہ تین چار صحابہ سے ہے انہوں نے ایک ہی موقع پر رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گفتگو کا روایت کیا ہے یہ بات تو آپ پانتے ہیں نا کہ اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے حدیث کے زخیرے میں یعنی اگر حدیث کے زخیرے میں کوئی اور چیز ہے تو ضرور سامنے لے آئیے حدیث کے زخیرے میں یہی ایک موقع ہے جس میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے جس میں رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے اس بات کو تین یا چار صحابہ نے آگے روایت کر دیا ایک ہی موقع ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی ہے اس میں کچھ چیزیں سود لینے والوں کے علاوہ بھی موضوع بحث ہیں اتنی بات واضح ہے لیکن جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں سود لینے والے کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے میں یہ کہتا ہوں یہاں بھی کچھ نہیں کہا گیا ہے یعنی جس طرح سے قرآن مجید اس کے ذکر سے خالی ہے یہ حدیث بھی اس کے ذکر سے خالی ہے ہمارے ہاں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ سوہ فہم کی وجہ سے ہم کسی چیز کو متعین کر لیتے ہیں اور پھر خیال کرتے ہیں کہ یہ تو وہاں لکھی ہوئی ہے اچھا قرآن مجید سے متعلق بھی اس طرح کی باتیں بعض وقت ہو جاتی ہیں ان کی حقیقت بتانے کی ضرورت ہوتی ہے حدیثوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے تاہم حدیث پر گفتگو سے پہلے میں یہ ارز کر دوں کہ حدیث کا مقام کیا ہوتا ہے یعنی جب قرآن مجید کسی چیز کو بیان کر دیتا ہے تو قرآن مجید نے جو فریم تیہ کر دیا ہوتا ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کبھی تجاوز نہیں فرماتے ہیں اس کے اندر گفتگو کرتے ہیں اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو کوئی سننے والا اس کو بیان کر دیتا ہے چنانچہ جو کچھ بھی روایتوں میں بیان ہوگا اس سے متعلق میں بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں اس سے پہلے اور اپنی کتابوں میں اس کو واضح کر چکا ہوں کہ وہ تفہیم و تبین ہوگی وہ سیرت و سوانے ہوگی وہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کا بیان ہوگا یہ سب چیزیں ہمیں حدیثوں ہی سے ملتی ہیں یہ در حقیقت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے یعنی نبی کی حسیت سے آپ نے قرآن دیا نبی کی حسیت سے آپ نے سنت دی وہ ہم تک پہنچ گئی لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ آپ نے دین کے ایک جید عالم کی حسیت سے پہلے عالم کی حسیت سے جس کا بے خطا علم ہے جس کے علم کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی تائید و تصویب ہے اس حسیت سے کچھ گفتگویں کی ہیں وہ گفتگویں خطبات جمعہ میں کی ہیں لوگوں کے سوالوں کے جواب میں کی ہیں کوئی تنبیہ کرتے وقت کی ہیں کسی اطلاق کو باضح کرتے وقت کی ہیں وہ گفتگویں ہیں جو ہمارے ہاں حدیث کی صورت میں پہنچتی ہیں یہ گویا ہمارے لیے وہ زخیرہ ہے جس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے فہم میں یا سنت کے فہم میں لوگوں کی کیا رہنمائی فرمائی ہے یا اس پر عمل کا کیا نمونہ پیش کیا ہے تو جو حدیث آپ نے بیان فرمائی ہے میں اس کی تحلیل کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں بھی در حقیقت ایسا کوئی ذکر نہیں ہے محض ایک غلط فہمی ہے جس کو لوگوں نے اصول ہی نہیں بلکہ ایک قطعی حکم بنا کے پیش کرنا شروع کر دی ہے تو اب حدیث کو دیکھ لیجئے یہ حدیث پوری کی پوری امام مسلم نے بیان کر دی ہے جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا مختلف جھوان پر بیان ہوئی ہے اور کہیں اس کا کوئی ایک ٹکڑا نقل ہو گیا ہے کہیں دوسرا ٹکڑا نقل ہو گیا ہے یہاں پوری آگئی ہے اور یہ دیکھئے کیا ہے یہ یہ ہے یہ اس کے الفاظ ہیں آپ یہ دیکھئے کہ اس میں سود لینے والے کے علاوہ کچھ لوگوں کا ذکر ہوا ہے کیوں ذکر ہوا ہے ان کا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ سود کا کاروبار ہوتا کیسے ہے دیکھئے ایک چیز یہ ہے کہ میرا ایک بھائی میرے پاس آیا اس نے آ کر مجھ سے کرز مانگا ہم اس پہ گفتکو کر چکے ہیں کہ اسلامی اخلاقیات میں کرز تبرو کا عمل ہے نیکی کا عمل ہے خیر کا عمل ہے اس پر منفت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا میرا بھائی میرے پاس آیا اس نے مطالبہ کیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تو اس کے اوپر خدا نخواستہ سود دوگا یہ ایک انفرادی معاملہ ہے لیکن جس وقت سود ایک کاروبار کی صورت اختیار کرتا ہے جس کو آپ مہاجن کا کاروبار کہتے ہیں تو اس کے کچھ لوازم ہے وہ جب بھی اختیار کرے گا یہ لازمن ہوگا ایسا ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ جن کے پاس وافر سرمایہ ہے وہ ساہوکار کی حیثیت سے اپنی دوکان کھول لیتے تھے یعنی ان کا گویا سودی کاروبار کے لیے ایک مرکز قائم ہو گیا نیٹورک بنتا تھا ایک نیٹورک بنتا تھا ایک مرکز قائم ہو گیا آپ دور جدید میں بینک سے اس کو سمجھ سکتے ہیں یعنی بینک میں یوں نہیں ہوتا کہ کوئی ایک فرد ہے جس کے آپ گھر جاتے ہیں اور اس سے معاملہ کر کے آ جاتے ہیں بینک ایک ادارہ ہے تو اسی طرح مہاجنی سود جب سوسائیٹی میں رائج ہوا اور اس نے ایک کاروبار کی صورت اختیار کی تو وہ بھی ایک ادارے کی صورت میں وجود پذیر ہوا اس ادارے کے میں نے ارز کیا کچھ لبازم ہے وہ شخص جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ محض کسی کرس کے لیے آنے والے کا انتظار نہیں کرے گا وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے پاس روپیہ موجود ہے یہ روپیہ کاروبار میں لگے لوگ اس کے پاس آئیں دو باتوں کا فرق سمجھ لیجئے پہلے یعنی میرے پاس کچھ روپیہ ہے میرا کوئی کاروبار کرنے کا ارادہ نہیں میرے پاس میرا ایک بھائی آیا اس نے مجھ سے آکے کرز مانگا یہ انفرادی معاملہ ہے یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ میں یا اس کو کرز ویسے دے دوں گا اور یا اگر میری بدقسمتی ہے تو میں اس سے مطالبہ کر ڈالوں گا کہ مجھے آپ اس کے اوپر منفت دیں گے ظاہر ہے کہ اس کو بتا دیا گیا کہ یہ عمل جائز نہیں ہے لیکن جس وقت آپ اس کو باقاعدہ کاروبار کی حیثیت دیں گے تو آپ یوں نہیں ہے کہ کوئی آئے گا کرز لینے کے لیے تو بات ہوگی آپ تو کرز لینے والے ڈھونڈنے ہیں ان کو تلاش کرنا ہے ان کو ترغیب دینی ہے کہ وہ کرز لینے کے لیے آئے جس وقت آپ ایک کاروبار شروع کرتے ہیں تو کاروبار کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا گاہ کانا چاہیے ایک مہاجن کے لیے کرز لینے والا اس کے اس عمل میں گاہک کی حیثیت رکھتا ہے وہ کسٹمر ہے تو اس کسٹمر کو تلاش کرنے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں یعنی ایسے لوگ کہ جو لوگوں سے رابطہ کریں ضرورت مند لوگوں کو توجہ دلائیں ان سے کہیں کہ آپ کو بہت اچھی صورت میں یہ کرز مل سکتا ہے اس پر اتنی شرع ہوگی اس میں یہ سہولت ہوگی یہ سب کام کریں گے نہ ہو اسی طریقے سے جس وقت آپ کرز دے دیں گے تو آپ کرز کی قسطوں وصول کرنی ہیں یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو جا کے وصول کیا کریں گے کوئی آدمی جب کرز لیتا ہے اور مہاجنی کرز لیتا ہے تو وہ سود کی قسط ادا کرے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرز کی کوئی قسط ادا کرے یعنی دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں کرز ایک ہی وقت پہ ادا کیا جائے گا یا یہ ہے کہ بل اقصات ادا کر دیا جائے گا لیکن سود تو آپ کو دینا ہے ماں بمہ آپ کو سود دینا ہے ہفتہ بار سود بھی ہوتا تھا روز کا سود بھی ہوتا تھا مہاجنی سود بعض اوقات اس قدر تلخ صورت اختیار کر لیتا تھا اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ دونوں کام کرنے پڑتے تھے یعنی وہ لوگ ہوں آپ کے پاس آپ کے کارندوں کی صورت میں آپ کے کارکنوں کی صورت میں جو آپ کے لیے اسامی ڈھونڈے تو اسامی ڈھونڈنا ہوتا ہے یعنی کون آدمی ہے کہ جو آپ سے قرض لے گا کوئی بازار میں ہوگا کوئی غریب آدمی ہوگا کسی نے دیڑی لگانی ہوگی کسی کی ذاتی ضرورت ہوگی کسی کی بیٹی کی شادی ہونی ہے تو ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں پھر ان سے بل اکسات روپیہ وصول کرنے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں لوگ غریب بھی ہوتے ہیں امیر بھی ہوتے ہیں غوربہ بعض اوقات اکسات دینے میں بھی آجزہ جاتے ہیں ان کو کچھ ڈرانا دمکانا بھی ہوتا ہے جاتے ہیں میں نے اس کاروبار کو اپنی آنکھوں سے پنجاب کے بعض علاقوں میں بھی دیکھا اور شاید آپ کو یاد ہو کہ جب ہم ملیشیا میں تھے تو جس علاقے میں ہمارا قیام تھا وہاں چینی لوگ یہ کاروبار بہت کرتے تھے یہ سب چیزیں ناگزیر ہیں یعنی یہ کاروبار اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تو یہ جو اسامی تلاش کرنے والے لوگ ہیں یہ جو جا کے گاہ بھوننے والے لوگ ہیں اس کے بغیر مہاجنی کاروبار نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد وہ آدمی آپ کے پاس آ گیا کرز لینے کے لیے تو اس کو ایک باقاعدہ دستویز کی صورت دینی لکھا جائے گا نا کہ اتنا کرز لیا اس کے لیے کوئی تحریر ہوگی وہ تحریر لکھنے والے لوگ بھی ہوں گے منشی کہیں ان کو منیم کہیں ان کو یہ مختلف اسطلاحات رہی ہیں لکھنے والے لوگ چاہیے یہ ملازم ہوتے تھے ان کی یعنی وہ لوگ موجود ہیں اس وقت ڈھونیں گے آپ کیا دستویز لکھنی ہے اس کی زبان کیا ہوگی کہاں سے بات شروع ہوگی کہاں تک جائے گی اسی طریقے سے ہر دستویز کے لیے کی گواہ چاہیے ہوتے مرنہ دستویز کاغذ کا پرزہ ہے تو اس کے لیے گواہ بھی چاہیے وہ گواہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے تھے ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ہمیں ایک دستویز لکھوانی تھی ہم یہاں ایک وکیل کے پاس گئے آپ کے علم میں ہے کہ وہاں وکیل کے پاس وہ گواہ موجود تھے جو اب اس دستویز کے گواہ ہیں اور وہ وکیل کے نئے رینج کی ہوئے تھے وہ وکیل ہی کے پاس موجود تھے اسی طرح سے اب آپ آ جائیے دور جدید میں جب بینک کے ادارے نے یہ کاروبار شروع کیا ویسے تو اب بینک کا ادارہ بہت مست اختیار کر چکا اس پر ہم الگ سے گفتگو کریں گے لیکن جب اس نے یہ کاروبار شروع کیا تو آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں وہاں ہوں کامیاب ترین بینکار وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ گاہک تلاش کر لیں سودی کاروبار میں کسٹمر یا گاہک کون ہے سود لینے والا وہ لوگوں کو تلاش کرتے ہیں ایک لطیفہ ہے اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ جا کر کہیں مجھے دس روپے کرس چاہیے دس روپے کیا چیز ہے دے دیتا ہوں ایسی کیا بات ہے آپ اس کے پاس جائیں اور جا کریں مجھے دس ہزار ڈالر کرس چاہیے ظاہر ہے ایک بڑی رقم ہو گئی اب جب بڑی رقم ہو گئی تو وہ گریس کرے گا کہ میں کیوں کرس دوں تو کسی نے لکھا تھا کہ ایک بینک کے مینجر کے پاس ایک ٹیلی فون آیا اور کسی صاحب نے کہا کہ مجھے دس ہزار ڈالر کرس چاہیے تو انہیں کہا آجائیے کہ کسی وقت دے دیں گے ہم آپ کو کسی دوسرے نے کہا تو انہیں کہ مجھے دس ملین کرس چاہیے تو انہیں کہا میں گاڑی بھیج رہا ہوں ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس اس لیے کہ وہ آپ کا گاہک ہے جتنا زیادہ کرس لے گا یا جتنے زیادہ لوگ کرس لیں گے آپ کا اتنا ہی کاروبار بڑے گا اس مقصد کے لیے ہر مینجر جو بینک کا ہے اس کی اصل کارکردگی کیا ہوتی ہے وہ کتنے بڑے پیمانے پر مارکٹ سے گاہک تلاش کرتا ہے اچھا اسی طرح بینکوں کو تو آپ بہت طرح کا سرکاری تحفظ حاصل ہے اور ان کے ہاں پولیس موجود ہوتی ہے ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ ظاہر ہے کہ عدالتوں سے رجوع کرسکتے ہیں ان کو حکومتوں کا تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے مہاجن کو یہ تحفظ حاصل نہیں ہوتا تھا تو اس وجہ سے یہ لوگ جو گاہک دونتے تھے ان کے ساتھ بعض اور لوگ بھی ہوتے تھے اور میں نے ملیشیا میں دیکھا کہ وہ باقاعدہ کس گنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے گھر کے دروازے پر دستک دے سکیں آپ کو دھمکی دے سکیں آپ کو مجبور کر دیں آپ کو یہ کہیں کہ ایسا نہیں کرو گے تو ہم یہ کریں گے واقعات ہوتے تھے وہاں باقاعدہ پولیس میں ریپورٹ ہوتے تھے جس میں بتایا جاتا ہے کسی کے گھر کے باہر گندگی پھینک دی کسی آدمی کو راستے میں تنگ کیا کسی کے بچے کو دھمکی دی یہ وہ لوگ تھے جو کرز ادا نہیں کر پاتے تھے پھر یاد ہوگا کہ خودکشی کے واقعات ہو جاتے تھے تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ موجودہ بنکاری میں بھی یہ چیز موجود ہوتی ہے اچھا اسی طرح وہاں عملہ ہے جو باقاعدہ تحریر کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کاغذات ہیں بنے ہوئے ان پر آپ کے دستک لے گا وہاں باقاعدہ آپ کوئی اہتنامہ کریں گے پھر وہ کاغذات آپ کو دیے جائیں گے ان کی نقول ان کے پاس موجود ہوں گی تو لکھنے والوں کا بھی یا یوں سمجھ لیجئے ریکارڈ رکھنے والوں کا بھی ایک پورا دستہ موجود ہے وہ عملہ بھی آپ کے لیے ناگزیر ہے اسی طریقے سے اس پر گواہ بنایا جائیں گے تو یہ جتنا بھی مہاجنی سوت کا ادارہ ہے وہ یہ لازمی چیزیں رکھتا ہے اب اس میں آپ غور کیجئے کہ کیا لوگ ہوئے یعنی وہ آدمی جو سہوکار ہے جس کا سرمایہ ہے جس کا سرمایہ سوت پر چلایا جا رہا ہے ایک تو وہ ہو گیا یعنی موجودہ زمانے میں ظاہر ہے کہ بینک کے ذمہ دار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سرمایے پر بینک چل رہا ہوتا ہے تو وہاں کیا ہے وہاں مہاجن ہے ایک ہے دو ہیں جنہوں نے یہ کاروبار شروع کر رکھا ہوئے وہ لوگ ہیں یہ کون ہوئے سود کھانے والے اچھا وہ لوگ کے جو اسامی ڈھونڈ رہے ہیں جو جاتے ہیں گاہت تلاش کرتے ہیں جو اس کے بعد کس تے وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ کون ہے سود کھلانے والے اچھا اچھا اب اس کے بعد جب سود کی دستاویز لکھنی ہے تو کون لوگ زیرے بیعث آئیں گے وہ جو لکھنے کا پن جانتے ہیں منشی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام یہی ہے موجودہ دوارے میں تو آپ نے اس کی تحریریں باقاعدہ وضع کر لی ہیں وہ تحریریں بھی کبھی آپ نے دیکھی ہوگی آپ بینک کے ساتھ کوئی معاملہ کریں بیس بیس صفوں کے ہوتے ہیں یعنی وہ باقاعدہ قانونی چیزوں کا لحاظ رکھ کے تحریریں منائی جاتی ہیں تو اس نظام میں بھی یہ ضرورت ہے اس نظام میں بھی یہ ضرورت ہوتی تھی اسی طرح دوا اس کے اوپر لائے جائیں گے اب جب آپ کاروبار کر رہے ہیں مہاجنی سود کا کاروبار کر رہے ہیں اس زمانے میں کر رہے ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد سعادت ہے اور قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ اس پر پابندی لگا دی گئی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں وہ لوگ کے جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں وہ لوگ جو ان کے لیے عسامی ڈھونڈ رہے ہیں وہ جو ان کے دفتروں میں بیٹھ کر دستویزات لکھ رہے ہیں ان سب کو برابر قرار دیا جائے گا یا نہیں قرار دیا جائے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں یہ فرمایا ہے اس میں لفظ استعمال ہوا ہے موکل سود کھلانے والا بجائے اس کے کہ سودی کاروبار مہاجن کے دفتر کو سمجھ کر یہ دیکھا جاتا کہ اس میں لوگ کیا ہیں بس سادگی سے یہ خیال کر لیا ہے کہ موکل کا مطلب ہے وہ آدمی جو قرض لینے کے لیے گیا ہے وہ نہ اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے نہ اس کا مددگار ہے نہ اس کا کاروبار چلا رہا ہے وہ تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گیا ہے وہ ذاتی ضرورت بھی ہو سکتی ہے وہ کاروباری ضرورت بھی ہو سکتی ہے وہ قرض لینے گیا ہے وہ مہاجن کا آدمی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ سب برابر ہیں مہاجن کے آدمی کون سے ہیں موجودہ زمانے میں سمجھ لیجئے یعنی بینکار نے جو بینک قائم کیا ہے اس کا عملہ کون سا ہے اس عملے میں کوئی کیشئر ہوگا کوئی چیزوں کو لکھنے والا ہوگا کوئی اس کے لیے لوگ ڈھونڈنے والا ہوگا یہ پچاس پچاس لوگوں کا عملہ موجود ہوتا ہے ایک بینک کو چلانے کے لیے ایک ایک برانچ میں تو اس وقت بھی مہاجن کا دفتر جو وجود میں آتا تھا اس میں جو عملہ ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے عملے کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے اچھا اس لیے میں نے ارز کیا کہ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ سوہ فہم سے ہم ایک چیز کا اطلاق کر دیتے ہیں قرآن مجید میں سود دینے والے کا کوئی ذکر ہے اور نہ حدیث میں سود دینے والے کا کوئی ذکر ہے موکل کا لفظ اس بانی میں استعمالی نہیں ہوا جس بانی میں لوگوں نے اس کو سمجھا ہے ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آدمی یہ جانتا ہو کہ سود کیسے ہوتا ہے اس کا کاروبار کیسے بنتا ہے مہاجن کام کیسے کرتے ہیں تو وہ اس موکل کو تلاش نہیں کر سکتا کہ جو اسامی ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے کون سا بینک ہے جو بینک مینیجر کے بغیر چلے گا جو اس عملے کے بغیر چلے گا کہ جو مارکٹ میں لوگوں کو تلاش کرتا ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ یہاں اپنا اکاؤنٹ کھولیں اکاؤنٹ کھولنے کا عملی ہے نا جس کے بعد وہ کاروبار شروع ہوتا ہے تو یہی صورتحال مہاجنی سود کی تھی رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے اس لیے میں جس طرح اس سے پہلے یہ بات واضح کر چکا کہ قرآن مجید سود دینے والے کے ذکر سے خالی ہے اسی طرح اب یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث بھی سود دینے والے کے ذکر سے بالکل خالی ہے ٹھیک آم صاحب بہت بہت تفصیل سے آپ نے ماشاءاللہ یہ بتایا جو آپ کا نقطہ نظر ہے اور سمجھایا کہ سود کا یہ جو کاروبار ہے یہ ہوتا کیسے اور روایت کے اندر جو بات زیر بحث ہے کچھ سوالات میں مزید آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو خلاصہ جو آپ کی گفتو کا ہوا کہ یہ جو موکل کا لفظ آیا ہے جس کو عام طور پر جس کا بیان یہ کیا جاتا ہے کہ سود دینے والا اس سے مراد ہے اور سود لینے والے کو آقل اور روا کہہ دیا میں تھوڑی سی بحث لفظ کے لئے حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ کا جو پورا پیراڈائم اور پوری جو آپ عام طور پر اپنی فکر پیش کرتے ہیں اس میں لفظ اور جملے کی تعلیف اور یہ سب باتیں یہ جو لفظ ہے موکل یہ بنا کس مادے سے ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے اور یہاں پر اگر اس کی جو مراد آپ نے پورے پس منظر میں بتائی کہ جی وہ تو کاروبار کو سپورٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں ایجنٹ ہیں جو اسامیہ لے کر آ رہے ہیں تو یہ دونوں معنی اس میں پائے جاتے تھے دینے والے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا ایجنٹ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا یہاں آپ نے ایک معنی کو ترجیح دی ہے اور ترجیح کی وجہ لفظ یا کلام کے اندر کیا ہے میرے رس دیکھ تو ایک ہی معنی ہے یعنی معنی کیا مصداق ہے دیکھئے معنی تو ہے کھلانے والا کھلانے والا کون ہوتا ہے مہاجنی کاروبار میں کھلانے والے لوگ ہی ہوتے ہیں وہ نہ ہو تو یہ کاروبار چلی نہیں سکتا اصل میں وہ ہیں جو اسامی رہے ہیں بھئی میرے لیے جو گاہک گھونڈ کے لائے گا وہ میری دکان چلانے والا ہے یا گاہک میری دکان چلانے والا ہے میری دکان کا کاروبار جو لوگ چلا رہے ہیں وہ گاہت تلاش کرنے والے لوگ ہیں میرا حساب رکھنے والے لوگ ہیں وہ میرے ساتھی ہیں یعنی یہ سود کھانے والے کے ساتھی ہیں جو زیر بیس ہے کاتب کون ہے وہ جو اس کے ہاں بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے شاہد کون ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے آپ حدیث کے الفاظ پڑھ لیجیے نا کیا ہے الفاظ فرمایا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی کس پر آکل ربا ربا کھانے والے پر سود کھانے والے پر وَمُوْكِ لَهُوا اور کھلانے والے پر وَقَاتِبَهُوا اور لکھنے والے پر وَشَاہِدَا ہے اور اس کے دونوں گواہوں پر کَالَا وَهُمْ سَوَا یہ سب کے سب سود خار کے ساتھ ہیں سب کے سب اس کے ہاں کام کرنے والے ہیں سب کے سب اس کے دست و بازو ہیں سب کے سب اس کے معاملین ہیں میں نے مثال دے کے آپ کو بتایا ہے کہ جس طریقے سے بینک کا عملہ ہے اسی طریقے سے مہاجنی سود کے لیے بھی یہ عملہ ناگزیر ہوتا ہے اس میں وہ بوکل ہے کھلانے والا جو الفاظ ہیں وہ دینے والے کے تو حدیث میں ہیں ہی نہیں کھلانے والے کھلانے والے کے الفاظ ہیں یہ اب ہمیں طے کرنا ہے اپنی بصیرت سے اپنے فہم سے اپنے تجربے سے حالات میں دیکھ کر کہ کھلانے والا کون ہوگا یہ سادگی ہے کہ آپ نے کھلانے والا سود دینے والے کو سمجھ لیے وہ سود کھلانے والے وہ لوگ ہیں جو اس کاروبار کو چلا رہے ہیں وہ گاہک ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور پھر وہ سود کی رقم جمع کرتے ہیں ماں بما وہی جا کے اسامیوں سے وصول کرتے ہیں یہ کاروبار چلتا ہی ان کے بلبوتے پر ہے میں نے پہلے مثال دیا آپ کو کہ انفرادی طور پر میں نے کسی کو کرس دے دیا اور خدا نخواستہ اپنی بدقسمتی سے اس سے سود کا مطالبہ کر دیا یہ انفرادی معاملات ہیں لیکن عرب میں کیا صورتحل یہی تھی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو روکا تھا قرآن مجید نے کیا کسی انفرادی طور پر کام کرنے والے کو کہا تھا کہ فضل بحرب من اللہ ورسولہی اللہ اور رسول کی طرف سے جنگ کا چیلنج قبول کرو یہ الٹی میٹم کن لوگوں کو دیا گیا تھا ان لوگوں کو دیا گیا تھا جن کی طرف سے شدید مضاحمت کا اندیشہ تھا جن کا کاروبار بن چکا ہوا تھا اور مہاجنی سود کا کاروبار ہر آدمی جس نے معیشت کو کچھ سمجھا ہے وہ جانتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ موجود رہا ہے یہ عرب میں بھی موجود تھا میں نے آپ کو مثال دی کہ اس وقت بھی چینیوں کے ہاں یہ کاروبار آخری انتہا پر ہوتا ہے وہ اس کاروبار کو اپنے کلچر کا حصہ سمجھتے ہیں ہم جہاں رہتے تھے وہاں گرد و پیش میں اس کے بہت سے دفاتر موجود تھے یہ جو دفاتر ہیں میں کس کے معاونین ہیں کس کے دست و بازو ہیں کس کا کاروبار چلا رہے ہیں سود کھانے والے کا کاروبار چلا رہے ہیں تو آقل الربا کون ہے سود کھانے والا موکل الربا کون ہے کھلانے والا کون ہے اس کا عاملہ وہ لوگ جو اسامی ڈھونٹتے ہیں وہ جو جا کے اس کا سود وصول کرتے ہیں یہ در حقیقت وہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اور سود کو لالا کر اسے کھلا رہے ہیں اور اس کے قاتب یعنی جو لکھنے والے ہیں اور وہ جو اس پر گوائی دینے والے ہیں تو یہ در حقیقت وہ عملہ ہے میں نے آپ سے ارس کیا کہ یہ سادگی تھی کہ اس کا مصداق سود دینے والے کو سمجھ لیا گیا تو اس لیے اس کا صحیح مفہوم یہ ہے اگر آپ سودی کاروبار کو سمجھتے ہیں تو میری بات بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا اور پھر یہ ذہن میں رکھئے کہ کسی روایت کو سمجھتے وقت سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اگر سود دینے والے کا کوئی قصور ہوتا تو قرآن مجید اشارہ تو کرتا ذکر تو کرتا کوئی دو لفظ تو کہتا اچھا کچھ بھی نہ کہتا اس کو روک ہی دیتا کہ آئندہ تم سود نہیں دیا کروگے کہا کہیں قرآن مجید میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا معاملہ کس کا زیر بیعث ہے سود کھانے والے کا آقل الربا اب آقل الربا کے معاملین تو ایسے ہی جیسے چور کے معاملین ہوتے ہیں اگر چوری ایک جرم ہے تو کوئی آدمی اگر چور کے لیے سیڑھی اپنے کندے پر اٹھا کے لے جا رہا ہے کہ اس نے جہاں نکب لگانی ہے میں وہ سیڑھی لگا دوں گا اور کوئی آدمی اگر ہاتھ میں لالٹین اور دیا پکڑے ہوئے ہے یا ٹارش پکڑے ہوئے ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں روشنی دکھا دوں گا تو یہ سارے چور کے معاملین ہیں تو یہاں حدیث میں جو لوگ زیر بیعث ہیں وہ سود کھانے والے کے معاملین ہیں اور قرآن مجید نے اس اصول کو بیان کیا ہے کہ اسم و عدوان میں تعاون کرنے والا مجرم ہے اسم و عدوان میں تعاون کرنے والا تعاون کرنے والا کون ہوتا ہے جو اس غلط کام کا دست و بازو بنتا ہے جو اس کا حصہ بنتا ہے جو اس کا حصہ بن کے اس سے کچھ مفادات حاصل کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ چیز ہے جس کے لیے لفظ معاملین کا اطلاق ہونا چاہیے قرآن مجید میں اس حدیث کی بنیاد موجود ہے اور یہ بالکل ایک اقلی بات ہے یعنی کسی جگہ بھی کوئی کاروبار مثال کے طور پر ایک آدمی شراب کا کارخانہ لگاتا ہے تو جو آدمی اس کے لیے خام مال ڈھونڈ کے لاتا ہے جو آدمی وہاں پہ جا کے کچھ کام کرتا ہے شراب کشید کرنے میں کوئی مدد کرتا ہے سارے مجرم ہوں گے یہ دنیا کی ہر جگہ کے اوپر ایک ہی اصول ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی بات نہیں فرمائی بلکہ وہ اقلی اصول ہے جس کو بیان کر دیا ہے کہ جب ہم سود کو ممنوع قرار دے رہے ہیں تو سود کے دفاتر بند ہونے چاہیے اور وہ لوگ جو سودی کاروبار میں معامل بن رہے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان پر خدا کی لانت ہے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں تو وہ سارے آپ نے گنوا دی اب آپ بتائیں کیا باقی رہ گیا اس وقت کی جدید بنکاری میں بھی اگر آپ غور کریں تو آپ انہی تینوں انوانات کے تحت بینک کے پورے عملے کو بیان کر سکتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے نا کہ آپ نے خود فرمایا کہ مجھ کو جامع ترین بات کہنے کی صلاحیت دی گئی اب ذرا تھوڑی غیر کے لیے دیکھئے جیسے میں دیکھتا ہوں اس معاملے کو کہ سودی کاروبار ممنوع قرار دے دیا گیا وہ آؤٹ لا ہے سودی کاروبار کے بارے میں قرآن مجید نے کہہ دیا کہ کوئی اب سود کا مطالبہ نہیں کرے گا یہ بتا دیا کہ اگر لوگوں نے سرکشی دکھائی مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اس وقت ظاہر ہے کہ اگر کوئی جتہ بنا کے سامنے آ جائے گا تو اس کے خلاف جنگی کارروائی کرنا ہوگی موجودہ زمانے کی پولیس اور یہ ادارے تو موجود نہیں تھے تو قرآن مجید نے کہا یہ صورتحال جب سورہ بکرہ میں سامنے آ گئی تو رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور وضاحت فرمائی تو گویا سارے کے سارے مہاجن کے دفتر کے لوگوں کے بارے میں یہ بتایا کہ ہم سوا یہ سب کے سب برابر ہیں کیونکہ یہ تو اصل میں اس دفتر کو چلانے کا باعث ہے یہ اس کاروبار کے زندہ رہنے کا باعث ہے ان کے بغیر کاروبار چلی نہیں سکتا ضرورت مند لوگ یہ تو بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ اچھی بات ہے کہ جس گھر میں چوری کی جائے گی اس کو بھی مجرم قرار دے دیا جائے گا جس کے ساتھ ملاوٹ کی جائے گی وہ لینے کیوں گیا تھا سودا سلب بازار سے یہ سوچنے کا کیا طریقہ ہے تو تعاون کون کر رہے ہیں تعاون وہ قاتب کر رہا ہے جو وہاں بیٹھا ہوا دستانیز لکھ رہا ہے جس طرح کہ آج وہ بینک میں بیٹھا ہوا ہے تعاون وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو گاہت تلاش کر رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو مہینے کے مہینے لوگوں کے پاس سے سود کی رقم وصول کر کے لاتے ہیں اور دیکھئے کیا خوبصورت تعبیر رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی موہ کے لہو یعنی وہ کھا رہا ہے بیٹھا ہوا مہاجن اور یہ کھلانے کا کام کر رہا ہے ٹھیک یہ در حقیقت حدیث کا مطلب ہے اور یہ قرآن مجید کی اس آیت پر مبنی ہے کہ تعاونو البرر و تقوی لا تعاونو الاسم وردوان نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کیا جاتا ہے برائی اور زیادتی کے کام میں حد کلفی اور دران مال آبروں کے خلاف تعدی کے کام میں تعاون نہیں کیا جاتا تو یہ تو ایک ایسا اصول ہے جو قرآن نے لفظوں میں بیان کر دیا اور یہ بالکل اقلی اصول ہے ہر جگہ اس کا اطلاق ہوگا آپ کہیں کوئی کاروبار کرے تو اس کاروبار میں جو لوگ شریک ہوں گے اگر کسی جگہ آپ نے کارخانہ لگایا ہے وہاں ملاوٹ ہو رہی ہے تو کیا کارخانہ کا مالی کی مجرم ہے وہ لوگ جن کو پتا ہے کہ ہم ملاوٹ کر رہے ہیں جن کو معلوم ہے وہاں وہ کام کر رہے ہیں جو اس کا منیجر ہے جو وہاں پر کام کرنے والے کارکونیں سارے مجرم ہوں گے نا اچھا اب آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں جو آدمی وہ خریدنے کیا رہا تھا وہ بھی مجرم ہے وہ تو خریدار بچھا رہا ہے وہ لینے کے لیے گیا تھا اس نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا تو سود پر کرز لینے کے لیے جو آدمی گیا ہے وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گیا ہے وہ کہاں سے معامل ہو گیا اگر آپ اس کو سود کے بغیر کرز دیتے تو وہ پھر بھی اپنا یہ رضاکارانہ تعاون پیش کر دیتا یعنی اگر لوگوں کو ان کی ضروریات کے لیے کرز ویسے مل جائے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ جائیں گے پھر اس کے بعد وہ گیا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے عزراہ کرم اس کو حدف نہ بنائیے حدف وہ لوگ ہیں جو اس کاروبار کو چلا رہے ہیں اور وہ آدمی ہے جو سود کھا رہا ہے تو یہ ہے اس حدیث کا صحیح مفور آجا آمچہ آپ کے پورے تصور پر ایک منطقی اشکال اور مغالطہ میں نے میرے نظر سے گزرا جو ایک ناقد نے رکھا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کاروبار کی صورت میں یہ کام نہیں کر رہا انفرادی طور پر کر رہا مثلا آپ اور میں کر رہے ہیں تو اس صورت میں نہ ہمارا کوئی کاتب ہے نہ شاہد ہے نہ کوئی ایجنٹ ہے جو آپ کو لے کر آ رہا ہے تو اس صورت میں پھر موکل کون ہوگا نہیں اس صورت میں موکل کون زیرے بیس لانے کی ضرورت کیوں ہے وہ جہاں ہوں گے وہاں پہ زیرے بیس آئیں گے نا ٹھیک ٹھیک یعنی آپ نے یہاں ضرور پیدا کرنے جہاں وہ ہوں گے تو بتا دیا گیا مثلا میں نے اپنے گھر میں انفرادی طور پر شراب کشید کرنے کا کام شروع کر دیا ہے تو اب بھی عملہ لانا ضروری ہے چھوٹی چکی لگا رکھی ہوئی ہے میں وہاں مرچیں پیستا ہوں اور اس میں تھوڑی بجری بھی ملا دیتا ہوں تو اب یہاں کہاں زیرے بیس آگئے میرے معاونی جب میں اس کو ایک باقاعدہ کاروبار بناوں گا وہاں دس لوگوں کو بھرتی کروں گا وہاں کسی آدمی کو منیجر لگاؤں گا جو میرے اس کاروبار کو چلائے گا تو اب وہ سارے کے سارے ہیں جو اس حدیث کا مصداق ہوں گے کہ ہم سوا تو ذہنی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی گناہ کا جب بھی کوئی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے اور اس جرم کو آپ ایک باقاعدہ کاروبار بناتے ہیں جتھا بنا لیا آپ نے آپ نے ڈاکے ڈالنے کے لیے جتھا بنا لی آپ نے ملاوٹ کرنے کے لیے کوئی گروہ ترتیب دے لیا تو اب یہ سارے کے سارے ہم سوا کا مصداق ہونے چاہیے نا یہ بالکل اقلی بات ہے جو رسالت میں آپ سے رسم نے کی ہے سمجھ میں آتی ہے یہ بات اور یہی حدیث میں بیان ہوئی ہے تو گویا حدیث قرآن مجید کے بیان کردہ فریم سے ادنا درجہ میں کوئی تجاوز نہیں کر رہی وہ بالکل درست طریقے سے یہ بیان کر رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روک دیا ہے کہ سود کھانا ایک جرم ہے اور بڑا گناہ ہے اور لوگ اس سے اشتناب کریں اور بچ جائیں اور آئندہ کسی نے یہ جسارت دی تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی تو اب ظاہر ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والے نے جو کارخانہ قائم کر رکھا ہے جو دفتر بنا رکھا ہے مہاجن نے جو عملہ برتی کر رکھا ہے ہم سوا سب کے سب برابر ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی یہ حدیث قرآن مجیدی کے مدعہ کو آگے واضح کر رہی ہے اسی کا اطلاق بیان کر رہی ہے دنیا بھر میں اس کو ایک صداقت کے طور پر مانا جائیں جہاں کہیں بھی کسی برائی کہو آپ ایک کاروبار بنائیں گے جرم کو آپ باقاعدہ منظم کریں گے وہاں آپ کے معاونین اس میں شریک ہوں گے ان میں ظاہر ہے کہ اوپر بیٹھا ہوا سرہنگ تو ایک ہی ہوگا دو ہوں گے چار ہوں گے لیکن باقی لوگ جو عملے میں کام کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ زیرے بحث ہے اس میں جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں وہ کیوں زیرے بحث آگئے ہیں تو یہ بالکل سادگی تھی جس میں موکل کا ترجمہ یہ کر دیا گیا کہ کھلانے والا تو اچھا کھلانے والا وہ ہے جو سود دیتا ہے نہیں کھلانے والے وہ ہیں جو گاہک ڈھونڈ کے لاتے ہیں جو سود کو وصول کرتے ہیں جو اسامیوں کے پاس سے جا کر ماں بماں لا کے سود اپنے مالک کو دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کو حدیث میں موکل کہا گیا ہے آخری سوال غام صاحب اس روایت کے بارے میں ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کی کوئی ضرورت ہوتی ہے اس کو کہیں سے قرض ملتا ہے اور اس کو کوئی تسلیح ہو جاتی ہے پیسہ مل گیا اگرچہ وہ سود پہ کیوں نہ ہو تو اس کے پاس اگر کوئی آتا ہے پوچھتا ہے کہ جی تو وہ بھی تو کبھی کبھی ریفر کرتا ہے کہ میں نے فلان سے قرض لیا تھا تم بھی لینا چاہو تو اس صورت میں تو وہ ایک طرح سے گھاکی لے کے جا رہا ہے یعنی اس کو باقاعدہ کمیشن ملتا ہے وہاں سے تو پھر تو یقیناً وہ اس کے عملے کا آدمی ہو گیا وہ تو بتا رہا ہے کہ میں جیسا مجبور ہوں تم بھی بیٹی کی شادی کرنی تھی تمہارے کاروبار میں بھی سرمایہ کی ضرورت ہے تو مجھے وہاں سے مل گیا تھا تم بھی وہاں سے جا کے لے لو اس کو کس اصول پر آپ مجرم قرار دے سکتے ہیں تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ نہ قرآن اس کو مجرم قرار دیتا ہے نہ حدیث اس کو مجرم قرار دیتی ہے یہ محص سوئے فین ہے اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے موکل کے لفظ کا مستاق غلط ہے کر لیا گیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی کہ مہاجنی کاروبار میں اگر قاطب ایک شخص ہے اور شاہد ہے یعنی دو گواہ وہاں ضروری ہیں تو اس سے کہیں زیادہ ضروری وہ عملہ ہے کہ جو اسامیہ تلاش کرے گا جو سود وصول کرے گا ٹھیک ہم سب بہت تفصیل سے آج ہمارے جو گفتگو ہے اس میں یہ روایت زیر بحث آئی جو سود کے حوالے سے ایک بنیادی اعتراض آپ کی گفتگو اور آپ کے افکار اور لکھیو چیزوں پر کیا جاتا ہے کہ سود دینے والا جو شخص ہے اس کے بارے میں جو روایت میں بات زیر بحث آئی ہے اس کو آپ نے واضح کیا سود کے حوالے سے گفتگو بھی جاری ہے بہت تفصیل سے ہم نے قرآن مجید اور حدیث کو زیر بحث لائے ہیں بینکنگ کے حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے نیشنل سیونگ موڈگیج اس طرح سے پرائز بانڈ اور باقی سارے موضوعات انشاءاللہ اگلی نشیس میں زیر بحث لائیں گے اب تک آپ کے وقت کے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ